مِنَهَا أَرْبَعَةٌ هُرَمٌ زَالِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ اب جو لفظی ترجمہ میں پہلے وہ کرنے لگاؤں اللہ کہتا ہے کہ مجھ اللہ کے نزدیک مہینے بارہ ہیں پہلے بڑھ رہی ہے بات شہر بارہ ہے جس کا ترجمہ کرتے ہیں مہینہ آج سے نہیں فرمایا جس دن سے زمین آسمان خلق ہوئے ہیں تب اسے بارہ ہیں جس دن سے زمین و آسمان خلق ہوئے تب سے بارہ فی کتاب اللہ لوح محفوظ میں بارہ منہا اربعہ تن حرمون اور ان بارہ میں چار زیادہ محترم ہیں اللہ اکبر ہاں میں آج پھر برادران اہل سنت سے معذرت کرتا ہوں کہ اس دفعہ اتفاقاً تاریخیں ایسی آتی رہیں کہ شیعوں کے لئے پڑھنا پڑا مجھے آج بھی شیعوں کے لئے ہی مجلس ہے آپ سواب میں شامل ہیں بس ہمیں دیکھتے رہیے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ کیا کر رہے ہیں آپ کا اتفاق کرنا ضروری نہیں ان میں چار زیادہ محترم ہیں زیادہ حرمت والے ہیں آگے کہتے ذالک الدین القیم یہی پکا پکا دین ہے اب جو کوئی اقایت آل محمد میں بیان کرتا ہوں تفاصیر اہل بیت کی طرف آئیے تمہارے مولا صادق کے سامنے کسی بندے نے آیت پڑھی وہ نے فرمایا رکھوئے کیا کہہ رہا ہے اللہ مولا یہ تو سیدھی سی بات ہے بارہ مہینے فرمایا محرم سے زلحج تک یا جنوری سے دسمبر تک جو ان کو جان لے وہ دین قیم والا ہو گیا فرمایا انہیں تو یہود و نصارہ بھی جانتے ہیں انہیں تو مشرق بھی جانتے ہیں کافر بھی جانتے ہیں دین کا تعلق تو کلمہ گو سے ہے مشرق کافر سے تو نہیں تمہارا کیا ہے سارتھانا فرما اللہ کہنا یہ چاہتا ہے اللہ کہتے ہیں جس دن سے میں نے آسمان اور زمین بنائے میرے نزدیک امام بارہ ہیں مولا اللہ نے شہر جو کہا ہے فرمایا کیونکہ ان کی آسمانوں میں بھی شہرت ہے زمینوں میں بھی شہرت ہے اس لیے شہر اچھا مولا میں یہ تو سمجھ گیا لیکن اللہ جو کہہ رہا ہے ان میں چار زیادہ محترم ہیں وہ کون سے ہیں ہمیں یہی دیکھ کر میں نے فیصلہ کرنا ہے بیر باہدر سلطان کہ جیشن والے کتنے ہیں بیگار والے کتنے ہیں فرمایا ان بارہ میں جس جس کا نام علی ہے وہ زیادہ محترم یہ جنامہ اللہ سمجھ گیا میری باہد جس جس کا نام وہ زیادہ محترم ہے ویسے چاہے سائل بھی پورے دنوں ہوتا کہتے ہیں مولا ہونا تو یہ چاہیے کہ جس امام کا نام محمد ہے وہ زیادہ محترم ہوتا فرمایا کوئی شک نہیں سب کا سردار ہے محمد مصطفیٰ لیکن آئیمہ میں وہی امام افضل ہیں جن کا نام علی ہے کیونکہ اس کے ہم نام ہیں پتہ نہیں یار کیا سننے یا بیٹھا وہ بھی علی یہ بھی علی اور آج پھر جس کا مہدی شاہ نظیر شاہ میں جیشن پڑھ رہا ہوں وہ چوتھا علی ہیں چاروں علی لیکن پہلے علی کی تقمیل یہ علی ہے آج وآلہ میرے تو دل ذرور کر رہا ہے اڑنے کو پتہ نہیں میرے ساتھ کون پرواز کرے گا اور کون زمین سے چمٹا رہے گا پہلا علی اور آخری علی یہ ایک دوسرے کی شبیح اور اشباہ ہیں دیکھو دوسرا علی کون ہے زین اللہ پہ دین اس کا بیٹا محمد باکر تیسرا علی کون ہے تیرا مولا رضا اس کا بیٹا محمد تخی پہلے علی کا بیٹا حسن اور امام آج والے کا بھی بیٹا حسن اور امام چلے تو نہیں لےو جنگل میں تو خداب نہیں ہو رہا اس کا بھی بیٹا حسن اور امام اس کا بھی بیٹا حسن اور امام اے حسن جیک صاحب نظر عالم کے جملے آگئے ہیں میرے سامنے اگر یقین دلا دو کہ تم تھکے نہیں ہو اور خرید سکتے ہو تو پھر سنا دیتا ہوں وہ فرماتے ہیں کہ آج کا دن جو علی آیا ہے وہ ہے کیا فاضل بلدابی نے یہ جملے لکھے ہیں اور یہ یہاں لکھنے والے ہیں ان کانوں سے سننے والے نہیں دل کے کانوں سے سننے والے ہیں ہاں اور اپنے آپ کو دیوار عرفان پہ بیٹھا محسوس کرو اور پھر سنو وہ کہتے علیوم کا مولت اناثر الحقیقت العلویت حقیقت العلویت ولیکن حاضر اناثر لیست من اناثر المعروفت من من النار والحواء والمعوی والطراب بل بدلاً من النار من نور العنوار التي تنورت منه الانوار عنوالی من نور واحد وبدلا من الہوائی من نصیم عرش الكبریان وبدلا من المائی لیس من مائی الفرش بل من مائی اللذی لیحمل العرش کان عرشه علی المائی وليس تینتهم من تینت العرضین بل تینت مخزونت من علیین یار اس کو تو ٹھیک کرو میں اس کو پکڑ کے بیٹھوں یا مجلس پڑھوں میں یہ بھی جانتا ہوں کہ یہ موضوعات وہ ہیں جن سے نہ تمہاری سماعت آشنا ہے نہ مزاجوں کی واقفیت ہے نہ علماء پڑھتے ہیں وہی گنے چونے موضوع ہیں جن کے حوض میں آپ کو گردش دی جاتی ہے بارال میرے لیے باجب تو نہیں کہ میں لکیر کا فقیر بنوں میں نے تو مالک سے نمک حرامی نہیں کرنی ہے وہ کہتے ہیں آج کے دن حقیقتِ علویہ کے چاروں اناثر مکمل ہو گئے حقیقتِ علویہ کے ملکہ نارا ہاں گئی یہ مالا ٹھیک ہے ادھر والا بچھلا حقیقتِ علویہ کے چاروں اناثر مکمل ہو گئے ہیں لیکن کہتے ہیں یہ وہ اناثر مشہورہ نہیں ہیں آگ ہوا پانی مٹی والے نہیں اب میں پھر واحد اڑوں کے نہ اڑوں وہ کہتے ہیں لیشت من النار بل من نور الانوار رلتی تنورت من الانوار انوالیم من نور الواحد وہ کہتے ہیں ان کا انسر نار نہیں وہ نور الانوار ہے جو نور کو بھی نوری کرتا ہے ہاں کسی اور عالم سے پرجمہ کرتا ہے من نور الانوار اللہ تنورت من الانوار وہ نور الانوار وہ نوروں کا نور جس سے انوار نوری ہوئے کہتے ہیں یہ تو سنی دیا ہوگا تم نے کہ رسول نے کہا تھا کہ میں اور علی ایک نور سے اللہ 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 نعرہ تسکیر اللہ اللہ نعرہ رسول یا سلطہ یا نعرہ بری بل انصر رسال الیس من الہوا بل من نصیم عرش الگبریہ وہ کہتے ہیں اس حقیقت الویہ کا دوسرا انصر جو ہے وہ ہوا نہیں نصیم عرش کبریہ ہے اللہ اکبر العظمت اللہ ہاں فرماتے ہیں اور اس کا تیسرا انصر لیسا مم ماء الفرش فرش کا پانی نہیں بل ماء اللذی یحمل العرش بلکہ یہ وہ پانی ہے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں جتے جتے میری آواز جا رہی ہے کیونکہ ایک حبلہ صاحب جملے میں عرش عظیم عرش کریم محمد قدم نسلے لیکن عرش مجید بھی ہے قرآن جو مادی شاہ نزیر شاہ رسول کی جوتی اوپر تھی نا تو اگر عرش عظیم ہے تو جوتی آزم ہو گئی اگر عرش کریم ہے فیصل آباد بارو تو میرے رسول کی جوتی اکرم ہو گئی اگر عرش مجید ہے تو جوتی امجد ہو گئی جاگنا جاگنا میری آنکھوں میں آنکھ جاگا جس کی جوتی آزم اکرم امجد اس کے قدم کیا اس کی پندلیاں کیا اس کے زانوں کیا اس کے رانے کیا اس کا سینہ توحید گنجینہ کیا اس کے دوش کیا اور کیا ہے اس کا مقدر جو یہاں کھڑا مجید 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 ان کا نصیب کیا ہے ان کا مقدر کیا ہے اسی حقیقت کے اناثر بتا رہا ہوں وہ نار سے نہیں نور و انوار سے وہ ماہ فرش سے نہیں وہ اس ہوا سے نہیں نصیمِ عرش سے وہ اس پانی سے نہیں جس پانی نہیں آج سورہ حود پڑھ لینا آیت ہے اللہ کہتا ہے میرا عرش علماء پہ کھڑا ہے ایک خاص پانی ہے جس نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے اور چوتھا انسل زمین کی تینت نہیں بل من تینت مخزونت فی اللیین اللیین میں چھپائی ہوئی تینت ان چار چیزوں سے ان چار علیوں کا بدن بنا ہے حقیقت آگے ہیں اللہ 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 چلے دونیں گے میرے دوست ہاں بات کرتا تو ہوں جتنے بھی خریدار نکل آئے یہ ضروری نہیں ہوتا بازار میں زائر ہے ہاں ہر جگہ ایک جیسے نہیں ہوتے میں سمجھتا ہوں یہ وہ حقائق ہیں جنہیں پہاڑ برداشت نہیں کرتا سورہ حاشر کے آید نہیں پڑی لو انزلنا حاضر قرآن علا جبل اللہ رعیتہ خاشم متصدیم من خشیت اللہ کہ اگر پہاڑ کسی عظیم پہاڑ پر بھی قرآن نازل ہوتا تو ریزوں میں بڑھ جاتا جب سامت کا یہ حال ہے ناتق کیا کرتا ہوگا سامن میں آرئیے میں لیکن ہاں تو کہتے اس طرح اس چوتھے علی نے تکمیل کی اور جو جملہ پھر بعض اصدان قلب مجھے مدہ دے رہا ہے سچا وہ یہ ہے کہتے ہیں وہ جا فی نفس الشہر اللذی جا فی ہے علی ان الاول اور یہ چوتھا علی بھی این اسی مہینے میں آیا جس میں پہلا علی آیا تھا اور پچھرے محلے والوں جس سوچ کے جنگل میں کھوئے ہوئے ہو جو جو شیعہ بیٹھے ہو تمہارے لیے پہلے میں نے کہا ہے تم پہ حجت ہے تم نہیں جان چھوڑا سکتے جب تک خود کو شیعہ کہلا ہوگے تب تک تو یہی عقیدہ رکھنا پڑے گا جو تمہیں تمہارے آئی مہہدہ نے دیا سر اٹھانا میرے آنکھوں میں آنکھیں رکھنا کہیں کوئی ثابت کرے کہ یہ جو چودہ محمد آئے ہیں دنیا میں آنے کے بعد انہیں غسلِ ولادت ملا ہو پتہ نہیں میں کہاں پڑھ رہا ہوں گا سمجھ میں آرہی مرے پا اور ایک چھوٹا سا واقعہ ضرور ہوا تھا اس کے بعد کسی کو جرہ تھی نہیں ہوئی نظیر شاہ مہدیشاہ ہو جب تین شابان والا آیا تو رسول نے کہا تھا یا صفیہ اپنی فپی سے یا صفیہ حل امی ابنی میرا بیٹا مجھے دے جنابِ صفیہ نے کہا یا رسول اللہ نَلَمْ نُنُزِّفُهُ بَعْدُو ابھی ہم نے غسل نہیں دیا میں یہ کہنا تھا چہرہِ رحمت پہ سرخی غضب آگئی فرماتے یا صفیہ اَنتَ تُنُزِّفِينَهُ قَدْ نَزَّفَهُ اللَّا تُو اسے پاک کرے گی جسے اللہ نے پاک کر کے بھیجا ہے اللہ 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 سمجھے آ رہے ہیں میری باجیہ نہیں اللہ 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 ہاں یہ ولایت غسل کے محتاج نہیں ایک عرب شاعر نے نام نہیں ملا مجھے اور پتہ نہیں کب کہا چونکہ جس کتاب میں میں نے پڑھا وہ چھے سو سال سے بھی دیادہ پرانی ہے تو اس سے پہلے کہی ہوگا نہ کہیں ہاں اس نے شاہ نجف کو خطاب کر کے ایک بات کی ہے فیصل آباد والو شیر کی صورت میں سناؤں وہ کہتے ہیں کہتے ہیں اے میرے محلہ جب تو خوشبو لگاتا ہے اس لیے نہیں لگاتا کہ تیرے بدن کی خوشبو بڑھے تو تو خوشبو کو موتر کر رہا ہوتا ہے جب تیرے بدن کو چھو لیتی ہے پھر خوشبو کہلانے کی اتر بننے کے لائک ہوتی ہے اور جاگنا اور جب تُو نہا رہا ہوتا ہے تجھے حاجت نہیں ہوتی در حقیقت پانی غسل کر رہا ہوتا ہے ہر غسل حاجت نہیں ہوتا اچھا اچھا میں ایک سوال کرتا ہوں سارے جواب دو گے تو آگے پڑھوں گا ورنہاں کافی ہے ہو گیا مکان افضل ہوتا ہے یا مکین جو نہیں بولے تمہارے نظریک مکان افضل ہے بولو ٹھیک ہے نہ بولو میری صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا میں پوچھتا رہوں گا جب گھنڈا پورا ہو جائے گا دعا مانگ لوں گا مکان افضل ہے یا مکین مکان افضل ہے یا مکین کعبہ ہے مکان ٹھیک ہے سارے اٹھا سارے اٹھا ہاں ہاں کعبہ مکان ہے نا اور جو تیرا رجب کو اس میں آیا وہ ہے مکین کعبہ کو ہر سال غسل دیتے ہو کے نہیں پتہ نہیں کیا سن رہا ہے تو دیتے ہو نا کیا وہ حاجت ہوتی ہے کعبہ کو غسل کی کیا نعوذ باللہ کعبہ کی طہارت مشکوک ہو گئی ہے نہیں اور پھر جب غسل دیتے ہو وہی پانی شیشیوں میں جمع کر کے بادشاہوں کو توفے میں بڑے لوگوں کو توفے میں یعنی اس پانی کو مکان کعبہ کو مس کر آکے اور تاہر کیا جاتا ہے جب مکان کو چھوکے تاہر ہو جاتا ہے مکین کو چھولے والا موسیقی موسیقی